شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب ہے غنیت و طالبین اس میں لکھتے ہیں کہ دس محرم کو آشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ عز و جللہ نے دس انامات عطا فرمائے دس چیزیں اب وہ ٹین چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کی زندگی مشکل کر دی تو نجات دینے کے لیے محرم کا انتخاب کیا گیا اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے انہیں بھی اسی مہینے میں بچا لیا گیا اور وہ کشتی جو چلی تھی جودی پہاڑ پر آ کر ٹک گئی تھی وہ محرم کا مہینہ تھا اور دسمی کا دن تھا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو محرم کا مہینہ تھا یہ مہینہ یونس علیہ السلام پر اللہ عز و جللہ کے انامات ان کی دعا کی قبولیت کا مہینہ تھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا یہ بھی دسمی محرم کا دن تھا سیدہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فیرانیوں سے نجات دلائی وہ بھی محرم کا مہینہ تھا اور دسمی کا دن تھا اور فیران کو غرق کیا وہ بھی یہی دن تھا آشورہ کا دن حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ بھی آشورہ کا دن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے کافروں سے نجات عطا کی تھی وہ بھی محرم کا مہینہ تھا مدینہ میں آپ کا والحانہ استقبل کیا گیا وہ بھی محرم کا مہینہ تھا یہ مہینہ تو انعامات کا مہینہ ہے یہ مہینہ تو نجات کا مہینہ ہے یہ مہینہ تو شکر کا مہینہ ہے یہ مہینہ تو ہجرتوں کا مہینہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پر اس میں روزے رکھنے کا حکم دیا مہینہ تو ہوئی ویسوس میں